بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ڈونٹ کے ایک مزیدار سی ریزپی شیئر کروں گی جو کہ اندر سے اتنے سوفٹ بنتے ہیں کہ آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گے اور اتنے مزیدار یہ بنیں گے اس کے لئے تقریباً ہمیں ایک انڈا چاہیے ہوگا انڈا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہم نے لینا فری جوالا آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا اور ایک آپ دودھ لیا ہے نیم گرم دودھ آدھا ہمیں جو ہے نا وہ سیو کر لیں گے آدھا ہم نے اس کے اندر ڈال لیں اور ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ون اور تھرڈ کاپ اس کے اندر پسی ہوئی چینی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ون ٹیبل سپون خمیر کا استعمال کی ہے تو ہاف ٹی سپون اس کے اندر ونیلا ایسنس یعنی انڈے کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو ڈالایا میکسر کو ہم نے مکس کرنا اور اس کے اندر اب ڈالا ہے ہم نے مہدہ مہدہ تقریباً ڈیڈ کپ کے قریب میں نے شامل کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈیڈ کپ کا جو یہ مٹیریل یہ پرفیکٹ ریسپی تھی جو چینی تھی نا اگر تو آپ چینی تیز کھانا چاہتے ہیں آپ نے چینی کی کوانٹیٹی کو دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر ایڈ کر لیں لیکن یہ جو تھی نا ہم لائٹ کھاتے ہیں تو اس لیے لائٹ چینی تھی ٹھیک ہے اب اس مٹیریل کو جو اسپیچولا سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ہم نے ڈالنا ہے دو چمچ کے قریب آئل لیا ہے ٹھیک ہے آئل کے ساتھ اب ہم نے اس کو گونڈنا ہے یہ اس سے ڈو جو ہیں وہ بہت ایک تو ہاتھوں کے ساتھ اتنی چپکے بھی کی نہیں اور اس میں ڈالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ جو ڈو ہے نا تقریباً پانس سے داس منٹے لے لگے تھے یہ گونڈ چکی تھی ٹھیک ہے اس ڈو کو ہم نے سوفٹ گونڈنا ہے نہ تو اتنی سخت ہو نہ ہی اتنی نرم ہو یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی سوفٹ ہونے چاہیے دیکھیں اس طرح کی یہ سوفٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ کو پتا ہے آج کل موسم چینج ہو گیا سردیاں آگئی ہیں تو اب اس کو ہم نے گرم جگہ پر رکھ رہا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے میں نے اس کو مایکرو کے اندر آکے دیا تھا تو اب ہم نے اس کو کور دے کے رکھا تقریباً میں نے دو سے تین گھنٹے کے بعد نکالا ہے تو یہ ہماری ڈو جو ہے نا وہ رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کے جو ہے نا ایک ہی ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسٹ کارکے نا شلف کے اوپر آمیدہ تو ہاتھ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بیلنا بیلن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا موٹا رہا کیا ہم نے بیلنا اب ہمارے پاس جو ہے اگر آپ کے پاس سانچا نہیں ہے تو آپ کو اس ابھی ڈککن لے کے تو ڈککن سے جو ہے نا وہ اس کو شیپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سارے گار کے اب یہ اس کے اندر میڈ میں اس کو کرنے کے لئے ہال بنانے کے لئے جو منیلا ایسنس کے اوپر کور نہیں لگا ہوتا وہ میں نے لیا ہے تو اس سے ایزیلی جو ہے نا وہ اندر سے آٹا جو وہ نکل سکتا ہے یہ ہمارے ڈونٹ کی جو ہے نا وہ شیپ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو دس منٹ کے لئے نا ان پیڑ جو ہم نے ڈونٹ تیار کی نا دس منٹ کے لئے کور رکھ دینا ہے اور یہ ڈبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ پھول گیا اب اس کو فرائی کیسے کرنا فرائی آپ نے ہمیشہ ہلکی آنس پہ کرنا اور جو سائیڈ نیچے ہو نا اس کو آئل میں ڈالتے ہوئے بھی نیچے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی سائیڈ چینج کریں کہ آپ چاہے تو آپ کی اپنی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کا کلر ڈاک رکھنا چاہتے ہیں یا براؤن رکھنا چاہتے ہیں میں نے دو کلر دیئے تھے میں نے کچھ ڈاک کلر بھی تھا اور کچھ کا جو ہے نا وہ لائٹ کلر یہ جی ہمارے مزیدار سے ڈونٹ تیار ہیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے پھولے ہیں موڑی اندر سے اتنے سوفٹ ہے اب ہم اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے میں نے شوگر لیا اس کو میں نے پیس کے تو اس کے اوپر ہم سپرنکل کر لیں گے اور اس سے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چیک کریں آپ کتنا اندر سے سوفٹ بن ہے یہ جی آج کی چھوٹی سی ریسپی ہے امید ہے آج کی ریسپی اچھی لگی ہے اچھی لگیا تو لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو کو پلیز کی پناہ کیا کریں اللہ حافظ